چینی مردوں کی پاکستان میں کرسچن لڑکیوں سے شادی اور پھر بدسلوکی کیا یہ اکہ دکہ واقعات ہیں یا خواتین کی ٹرافیکنگ کا کوئی منظم کاروبار ہم جائزہ لیں گے کہ حکام اس مسئلے سے نمٹنے کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں اس کے علاوہ سیربین میں آج یہ بھی شامل ہے بی جے پی نہرو خاندان کے پسندیدہ حلقے امیٹھی سے راہ الگانتھی کو ہرانے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے کیا بی جے پی ایسا کر پائے گی اور ہفتوار ٹیکنالوجی بولٹن کلک میں دیکھئے گا کہ مستقبل میں جونز اتھیے کیے گئے آزا کی پیونتکاری میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیر بین دیکھ رہے ہیں پہل لقوامی دارے ہیومر ایٹس ووچ نے حال ہی میں ایک رپورٹ میں پاکستان سے لڑکیوں کو چین ٹرافک کرنے کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے کارکنوں کا دعویٰ ہے کہ پچھلے ایک سال سے پنجاب میں چینی باشندے شادی کرنے آ رہے ہیں اور لڑکیوں کو شادی کر کے چین لے جایا جاتا ہے لیکن مقصد شادی نہیں بلکہ یہ مبینہ طور پر بین لقوامی سطح پر جسم فروشی ہے ہیومر ایٹس ووچ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ چین اور پاکستان دونوں کو ان بڑھتے ہوئے شواہد کی طرف سنجیب کی سے توجہ دینی چاہیے جنسی اصاف ظاہر ہے کہ پاکستانی خواتین کو چین میں جنسی غلامی کے خطرات لاحق ہیں حکام کو دلہنوں کی سمگلنگ کو ختم کرنے کے لیے اختامات کرنے چاہیے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں پیش آنے والے واقعات ایزیا کے پانچ اور ممالک میں رپورٹ ہونے والے ایسے ہی واقعات سے مماثلت رکھتے ہیں پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک پاکستانی مسیحی خاتون کی شادی بھی ایک ایسے ہی چینی فرد سے ہوئی جس نے خود کو سی پیک پر کام کرنے والا چینی کرسچن ظاہر کیا تھا لیکن حقیقت کچھ اور تھی انہوں نے اپنی شناخت شپانے کی شرط پر پی بی سی کو بتایا میں فیصلہ بات سے ہوں ایز میری انیس سال ہے اور ہم لوگ شادی پہ گئے تھے ریلٹیو میں شادی تھی وہاں پہ انہوں نے مجھے پسند کیا تھا انہوں نے ریلٹیو میں سے نمبر لیا ہمارے گھر پا گھر والا مولانا کہ اتنے جلدی ہم نہیں کرنا چاہتے ایرفان مصطفہ پیشے کی اعتبار سے استاد ہے اور پچھلے چار ماہ سے پنجاب کے مختلف علاقوں میں دس کے قریب شادیاں کروا چکے ہیں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا وہ پاکستان میں کیوں آئے ہیں کیا آپ کو پتا پاکستان کے اور چینہ کے جو ریلٹیشن ہے وہ کس پوری دنیا سے کسی سے لوکے چھپے نہیں ہیں بہت سٹرونگ ہے شاید اسے بس انہوں نے پاکستان کو پریفرنس دی ہو ٹھیک ہے پھر ہمارا ہم صاحب مالک بھی ہے تو چینہ کے بھی پاکستان کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ ہیں سپیشلی سیپے کے حوالے سے تو میرے خیال شاہد یہ وجہ کو پاکستان میں شادی کر رہے ہیں اس بار میں بات کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کے رکن اور وزیر براہ انسانی حقوق کو اقلیتی امور اعجاز عالم آگستین نے بی بی سی کو بتایا کہ پنجاب میں خود ساختہ پادری اور گر جگھر شادیاں کروانے میں مصروف عمل ہیں اور پھر بچیوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ہمیں جب نکاہ کیا گیا اس وقت ہمیں پتا نہیں چلا بعد میں پتا چلا کہ وہ کوئی کوئی ساٹھ سال کے ہیں بچیاں بیس بائی بائی سال کے ہیں یہ وہی سارے جو وہ خود ساختہ پادری میں نے جن کا نام لیتا ہوں وہی رینج کا کرا رہے ہیں اور ایک گجران والا میں تو پورا یہ گینگ کام کر رہے ہیں پرابلم زیادہ ہے کہ یہ واقعات ان جگوں پہ ہوتے ہیں جہاں پہ غربت زیادہ ہوگا اس بارے میں سوشل میڈیا پر بھی لوگ بات کر رہے ہیں اشفاق احمد خان نے ٹوٹر پر لکھا کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس پر عالی سطح پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ محمد آصف نے فیس بک پر کومنٹ کیا کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے اس پر گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے پاک چین دوستی کی آر میں یہ سب دھندہ ہو رہا ہے اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لیے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ برائے راست موجود ہے نامنگار سہر بلوج جنہوں نے اس ایشو پر کام بھی کیا ہوا ہے سہر سیربین میں خوش آمدید ہمارے پاس مصدقہ آداد و شمار تو نہیں ہے لیکن آپ نے اس مسئلے پر ظاہرہ کام کیا کتنا بڑا مسئلہ ہے آپ کی نظر یہ کافی بڑا مسئلہ ہے اسپیشلی جو پنجاب کے اندرون علاقے ہیں وہاں پر یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس میں زیادہ تر جو تعداد اس وقت بتائی جا رہی ہے وہ کرسچن لڑکیوں کی زیادہ بتائی جا رہی ہے مسیحی خواتین کی لیکن ان کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اس میں کچھ مسلمان لڑکیاں بھی شامل تھیں جنہوں نے حال ہی میں نادر آباد کے علاقے سے لاہور کے ڈیوائن روڈ سے درخواستیں جمع کروائی ہیں اپنے متعلقہ تھانوں میں اچھا ساہر جو لڑکیاں چین چلی گئی ہیں ان کے بارے میں کوئی معلومات ہے ان میں سے کوئی واپس آئی ہے جس نے بتایا ہو کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے بارے میں ابھی تک کوئی بھی معلومات نہیں ہے ابھی جن سے میں نے بات کی تھی اس رپورٹ کے لیے جو ابھی آپ نے چلائی تھوڑی دیر پہلے ان سے بھی بات جب کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی ایک دوست ہے جو چین میں ہے لیکن وہ ان سے اتنا اچھا کانٹیکٹ ان کا نہیں ہے اتنا زیادہ کانٹیکٹ نہیں رہتا ہے وہ خود فون کرتی ہے تو اس سے بات ہوتی ہے زیادہ تر جب لڑکیاں یہاں سے پاکستان چھوڑ کے چین چلی جاتی ہیں تو پھر ان کے خاندان والوں کا ان کے دوستوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں رہتا تو زیادہ تر یہ پتا نہیں ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے اچھا سہر چینی صفیت خانے یا پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے کوئی ردعمل آیا ہے ان کیسز پر اس پر ابھی تک تو کوئی ردعمل نہیں آیا ہے حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دو تین دنوں میں اچھی خاصی ایف آئی اے نے ریڈز کی ہیں فیصلہ باد میں گجرہ والا میں اور ایک گینگ کو بھی پکڑا ہے جس میں ایک چائنیز خاتون بھی شامل تھی لیکن اس کے علاوہ جو عالی حکام ہیں ان کی طرف سے اب تک اس حوالے سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہے کیونکہ میں نے خود بھی اپنی رپورٹ کے لیے کال کیا تھا اور ای میل بھی لکھی تھی چائنیز ایمبیسی میں لیکن وہاں سے کوئی ہمیں ردعمل یا کوئی جواب نہیں ملا اس حوالے سے اسلامباد سے سہر بلوچ ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ انڈیا کی ریاست اتر پردیش میں امیٹھی حلقے کی نمائندگی نہرو گاندھی فیملی کے ہاتھ میں رہی ہے کانگرس کی صدر راہل گاندھی یہاں سے تین بار پارلمنٹ کے لیے منتخب ہو چکے ہیں اور ایک بار پھر وہ یہاں سے امیدوار ہیں پولنگ میں راہل گاندھی کا مقابلہ موڈی حکومت کی بااثر وزیر سمرتی ایرانی سے ہے امیٹھی سے ہمارے نامنگار شاکیل اختر کی رپورٹ امیٹھی میں انتخابی مہم اپنے عروج پر ہے جگہ جگہ سیاسی جلسے اور ریلیاں ہو رہی ہیں راہل گاندھی کی بہن پرینکا گاندھی بھی مہم میں شریک ہیں راہل گاندھی کا مقابلہ بی جے بی کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی سے ہے ان کا کہنا ہے کہ راہل نے رکن پالمان کے طور پر امیٹھی کے لیے کچھ نہیں کیا وہ کہتی ہیں کہ ان کا مقابلہ ملک کے دشمنوں سے ہے یہ چناؤں راہل گاندھی اور دیش دروہیوں کے بیچ کا چناؤں دیش دروہی راہل گاندھی یہ چناؤں پرتی رانی اور راہل گاندھی کے بیچ کا چناؤں نہیں ہے یہ چناؤں امیٹھی کی اپیکشی جنتہ اور لاپتہ کانچت کے بیچ کا چناؤں ہے یہ کانگریس پارکا کی دیل ہے کانگریس کے رہنواوں کا کہنا ہے کہ راہل نے امیٹھی کے لیے جو کیا ہے وہ کسی بھی رکن پارلیمان نے اپنے حلقے میں نہیں کیا ہے امیٹھی کو تو کا ریپریزنٹیٹیو تو ہی ہے وہ دیش میں جھوٹ کے خلاف جو لڑائی لڑا ہے اگر موڈی جی کی گلت نیتیوں کے خلاف ان کے جھوٹ کے خلاف فریب کے خلاف جملے بازی کے خلاف اگر کوئی لڑائی لڑا ہے تو وہ کیول ایک وقتی ہے وہ ہے راہل گاندھی تو امیٹھی کے جنتہ یہ جانتی ہے یہ ذمہ داری دے کر کہ انہوں نے راہل جی کو دنگی پیدا ہے امیٹھی کے لوگوں میں بھی ملا جلا تاثر ہے یہاں پر راہل گاندھی کے علاوہ کسی کو کوئی چاہتا ہی رہی ہے یہاں ہمارے راہل گاندھی آئیں گے راہل گاندھی نے بہت کام کیا ہے وہ کام نہیں کرتے ہیں جیت کر چلے جائیں یہ پتہ نہیں لگے کہ کہاں آئے کہاں نہیں وہ آپ کو جھوٹے واحدے دیں گے ہر بھاشن میں نریند موڈی کچھ نہ کچھ جھوٹ گونے راہل اس بار جنوبی انڈیا کے ایک دوسرے حلقے سے بھی انتخاب لڑائے ہیں امیٹھی نہرو گاندھی فیملی کا پرانا حلقہ ہے بی جے پی نے راہل گاندھی کو انہی کی زمین پر شکست دینے کے لیے پوری طاقت لگا رکھی ہے بڑے بڑے رہنماں یہاں کیمپین کر رہے ہیں امیٹھی کا یہ تلخ مقابلہ راہل گاندھی کے سیاسی مستقبل کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے شکیل اختر بی بی سی نیوز امیٹھی ہمارے فیس بک پیج پر آئیں وہاں آپ کو ویڈیو ریپورٹس، تجزیہ اور ہم خبریں سب ملیں گے پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمیں ٹوٹر اور انسٹیگرام پر فالو کریں ہمارا ہینڈل ہے اٹ بی بی سی اردو سیر بین میں آگے چل کر دیکھئے گا سری لنکا کی فوج کی سربراہ ایسٹر کے موقع پر ہونے والے حملوں کے لیے غفلت اور لاپرواہی کو دوش کیوں دیتے ہیں؟ بی بی سی اردو کی پروگرام سیر بین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی اور اب وقت ہوا ہے سوشلستان کا آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کے سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک انجام میں انتخابات جاری ہیں نئی نسل خاص طور پر خواتین کی ایک بڑی تعداد پہلی بار ووٹ ڈال رہی ہے ان کے لیے کونسے ایشوز اہم ہیں اسی بارے میں یہ ویڈیو ہمارے فیس بک پیج پر لگی ہے آپ بھی جائیں اور ضرور دیکھیں اس کے بعد چلتے ہیں ٹویٹر چلیں آج ٹویٹر پر آپ کو فیس بک کی خبر بتاتے ہیں فیس بک نے کئی تبدیلیوں کا اعلان کیا ہے جو فیس بک کے علاوہ انسٹرگرام اور واتس اپ کو بھی متاثر کریں گی یہ تبدیلیاں کیا ہیں اس بارے میں تفصیل ہمارے ٹویٹر ہانل نے ٹویٹ کی ہے آپ بھی جائیں اور پڑھ لیں پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام یہ پوست دیکھیں فوٹوگرفہ مائیکل وولف بڑے بڑے شہروں میں چھپی خوبصورتی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں ہانگ کانگ کی ان انچی انچی عمارتوں کی یہ خوبصورت تصاویر ہی دیکھ لیں پوست ہمارے انسٹرگرام پیج پر لگی ہے آئیں اور دیکھیں مجھے یقین ہے آپ کو پسند آئے گی آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوٹیوب کیا آپ نے کبھی الیکٹرک کار خریدنے کے بارے میں سوچا ہے واضح فوائد کے باوجود بہت سے لوگوں کو اب بھی اس کے بارے میں کئی تحفظات ہیں کیوں اس بارے میں یہ ویڈیو بی بی سی نیوز کے یوٹیوب چینل پر لگی ہے آپ بھی جائیں اور ضرور دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ جب چاہیں ہماری ویب سائٹ پر آ سکتے ہیں یہاں آپ کو دنیا بھر سے خبروں کے علاوہ تدسیہ تفسرے تصویر اور ویڈیوز بھی ملیں گی پتا ہے بی بی سی ڈاٹ کام فورد سلاش اردو سری لنکا کی فوج کے سربراہ نے قبول کیا ہے کہ ایسٹر کے موقع پر ملک میں ہونے والے حملوں کی وجہ سیکیورٹی کے بارے میں غفلت اور لاپرواہی تھی بی بی سی کو دیا گئے خصوصی انٹرویو میں لیفنن جنرل مہیر سننائکے نے عوام سے اپیل کی ہے کہ حملے کے بارے میں قیاس آرائیوں سے بچیں انہوں نے حملہ آور کے بین لقوامی تعلقات کے بارے میں بھی مزید تفصیلات بتائیں پیش کر رہے ہیں خسن فرہیدر اور کاشف قمر ہمارے خفیہ اداروں کے اہلکار پورس اور فوج کے اہلکار اور دیگر خفیہ ادارے مشتبہ افراد کو گرفتار کرنے میں مصروف ہیں اب تک ہم نے اس نیٹ ورک سے منسلک بہت سے لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے ابھی بھی چند ایسے افراد ہو سکتے ہیں جن کی شناکت نہیں ہو پائی ہمیں یقین ہے کہ ہم اس معاملے کو جلد از جل نمٹا لیں گے تحقیق کاروں کی اطلاعات کے مطابق خودکش حملہ آور نے ماضی میں شام جانے کی کوشش کی تھی اور ایسا لگتا ہے کہ دیگر افراد نے خطے کے دوسرے علاقوں کے دہشتگردوں سے روابط قائم کیے وہ لوگ انڈیا میں کشمیر بینگلور اور کیرالا گئے اب تک ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہیں اور کیا اس بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ وہاں کیا کر رہے تھے مثال کے طور پر کشمیر اور کیرالا میں واضح طور پر نہیں لیکن یہ تو تیہ ہے کہ وہ کسی طرح کی تربیت حاصل کر رہے تھے اور ملک سے باہر مختلف تنظیموں سے رابط قائم کر رہے تھے حملے سے قبل انڈین خفیہ اداروں کی جانب سے حملے کے امکانات کے بارے میں انتباہ کیا گیا تھا اس بارے میں سوالات اٹھ رہے ہیں کہ تنبی پر سنجیدگی کیوں نہیں دکھائی گئی ہمارے پاس کچھ اطلاعات تھیں لیکن فوجی انٹیلیجنس اور دوسرے خفیہ ادارے باہمی رابطوں کے بغیر الگ الگ کام کر رہے تھے ملنے والی اطلاعات اور فوج کے خفیہ اداروں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ آج سب کے سامنے ہے سری لنکا کو حدف کیوں بنایا گیا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ سری لنکا میں گریشتہ دس برسوں سے آزادی اور امن حملے کی وجہ بنے لوگ بھول گئے تھے کہ تیز برسوں تک یہاں کیا ہوا لوگ سکون اور امن میں اتنا مشغول تھے کہ سیکیورٹی کو نظرانداز کر گئے اچھا اب مستقبل کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سری لنکا بین الاقوامی سیاحت کے لیے محفوظ جگہ ہے سری لنکا ایک ایسا ملک ہے جس نے چھبیس برسوں تک لڑائی دیکھی ہے اس دور کے مسائل کے سامنے آج کے مسائل کچھ نہیں ہیں ہم اب زمینی سطح پر لوگوں کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ ملک میں تشدد یا فرقاورانہ فسادات جیسی کوئی صورتحال نہیں مجھے سری لنکا کی مسلح فاج پر پورا یقین ہے اور پولیس جلد از جلد اس ملک میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی ڈینر تیار کرنے کے لیے گیس پچھ لیا لکڑیوں کا استعمال جلد ہی ماضی کا قصہ بن جائے گا سولر کوکر سے ڈینر کی تیاری کتنی آسان ہوگی اور ملتے ہیں ایسے کم وزن روبوٹ سے جو خلا میں لے جانے کے لیے بہت موضوع ہیں دیکھئے ٹیکنالوجی بلٹن کلک آج نسرہ جہاں کے ساتھ امریکہ کی ریاست بالٹیمور میں خاتون کی زندگی ایک ڈرون نے بچائی انہیں گردے کی پیونکاری کی ضرورت تھی اور یہ گردہ ایک ڈرون کے ذریعے پانچ کلومیٹر دور ڈاکٹروں تک پہنچایا گیا اس ڈرون میں ایک خاص آلہ بھی موجود تھا جو گردے کی نگرانی کرتا رہا ایسا پہلی مرتبہ کیا گیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ ڈرون کے استعمال سے آزا کی پیونکاری کو محفوظ اور سستہ بنایا جا سکے گا اور دوانائی بچانے کا یہ آئیڈیا کیسا ہے سورج سے اپنا ڈینر پکائیے یہ ایک سولر کوکر ہے جو آپ کے گھر کے اندر سورج کی کرنوں کو جمع کر لیتا ہے اسے برطانوی تیہ کی کاروں نے تیار کیا ہے یہ موحول دوست بھی ہے اور ترقی پذیر ممالک میں استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں لوگوں کے پاس بجلی یا گیس کی کمی ہے کھانے پینے کی اشیا کی خریداری شاید اس سے زیادہ تیز ممکن نہ ہو پائے برطانیہ کے ایک سپر مارکٹ اپنے گاہکوں کو اشیا کی قیمت ادا کرنے کے لیے کاؤنٹر پر کھڑا رہنے کی تکلیف سے بچانے کا تجربہ کر رہی ہے گاہک اپنے فون پر ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے خریدی گئی اشیا کو سکین کر کے وہیں پیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن ایسے گاہک جو ابھی ٹکنالوجی سے زیادہ مانوس نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے کیش اور بینک کارٹ کے ذریعے پیمنٹ کا بھی انتظام موجود ہیں یہ روبوٹ سٹیل کا بنا ہوا نہیں ہے یہ دراصل ہوا سے بھرا کنگ روئی نامی روبوٹ ہے ناسا کے تعاون سے بننے والا یہ روبوٹ فیبرکس کا بنا ہے اور اس کا اندرونی حصہ سائیکل کے ٹائر جیسا ہے یہ روبوٹ اپنے کم وزن کی وجہ سے خلا میں استعمال ہونے کے لیے انتہائی موضوع ہے البتہ اس روبوٹ کے خالق کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ اس بھدے روبوٹ کی نقل و حرکت کو بلکل درست بنائیں آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ آج کے سیبین کا بڑا موضوع تھا پاکستان میں چینی باشندوں کی شادیاں اور ان سے جڑی شکایات کچھ سرگرم کرسچن حلقوں کے مطابق ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جن میں کچھ چینی باشندے پاکستان چین اقتصادی راہداری کے لیے کام کرنے والے مسیحی ہونے کا دعویٰ کر کے کرسچن لڑکیوں سے شادیاں کرتے ہیں اور بعد میں دلہنوں کی ٹرافیکنگ کرتے ہیں ہیومن رائٹس ووچ نے بھی پاکستان اور چین سے اس معاملے پر توجہ دینے کے لیے کہا ہے آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہنڈل ہے آج سیروین میں اتنا ہی آپ چاہیں تو ہم سے ہمارے فیس بک اور ٹوٹر پیجز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں پیر کو پھر حاضر ہوں گے تب تک تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ بی بی سی ڈاٹ کوم فور ورڈ سلاش اردو دیکھتے رہیے آلیا ناز کی قب اجازت دیجئے موسیقی